اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وظہبنا لهم غحمتنا و جعلنا لهم لسان صدق علی اللہم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج ہوں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے سورہ مریم جو قرآن مجید کا نائنٹین نمبر کا سورہ ہے اس کی آیت نمبر ففٹی کی تلاوت کا شرف حاصل کیا جس کا ترجمہ یہ ہے اور ہم نے انہیں اپنی رحمت سے بھی نوازا اور انہیں اعلیٰ درجہ کا ذکر جمیل بھی عطا کیا رحمتنا ابراہیم والے ابراہیم علیہ السلام کیلئے اللہ کی رحمت کا وصف دو خود اللہ تعالیٰ نے بہین فرمائے کہ ہم نے ان کو ملک عظیم دیا فقد آتینا آلہ ابراہیم الكتابہ والحکمہ وآتینا ہم ملکن عظیمہ سورہ نساء قرآن مجید کے چوتھا سورہ آیت نمبر ففٹی فور میں اشارت ہوا ہم نے آلہ ابراہیم کو کتاب و حکمت اتا کی اور انہیں عظیم سلطنت ان آیت کی لسان صدق عربی محابرے میں لسان ستائش کے موقع پر استعمال کرتے ہیں کہا جاتا ہے لوگوں کے ستائش ترے حق میں بہتر رہی ہے مجموع الوہرین میں لسان صدقن کے معنی سناء حسنہ سے کیا ہے اس سے زیادہ لسان صدق اور سناء جمیل کیا ہو سکتی ہے کہ تمام آسمانی ادیان آپ کو اپنے لئے سنت سمجھتے ہیں اور اسلام میں تو حضرت خلیل علیہ السلام کے لئے سناء جمیل کا ایک عالی نمونہ یہ ہے کہ ہم اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں اللہم صلی علیہ محمد وآل محمد تو اس وقت ابراہیم علیہ السلام وآل عبراہیم علیہ السلام کی عظمت تو سامنے رکھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعالی محمد اللہم صلی علی محمد وعالی محمد کما صلی تعالی ابراہیم وعالی ابراہیم اے اللہ درود بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعالی محمد علیہ السلام پر جیسا کہ تُو نے ابراہیم وعالی ابراہیم پر درود بھیجا تفصیل کے لئے سورہ احضاب کے آیت نمبر 65 بھی ملاحظہ کی جا سکتی ہے یہ در احضاب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی قبولیت ہے کہ آپ علیہ السلام نے یہ دعا کی وَجْعَلْ لِلِسَانَ صِدْقٍ فِي الْعَافِرِينَ سورہ شعرہ جو قرآن مجید کا 26 نمبر کا سورہ ہے اس کی آیت نمبر 84 میں اشاد ہوا اور آنے والوں میں مجھے ذکر جمیل عطا فرما انبیاء علیہ السلام کی طرف سے ذکر خیر کی خواہش یہ اپنی اولاد سے محبت کی خواہش ذاتی خواہشات کی بنیاد پر نہیں ہے بلکہ جو جہاد راہِ خدا میں کیا ہے اور اللہ کی شریعت کو انسانوں میں متعارف کر آیا ہے اس کیلئے دوام کی خواہش ہے اور وہ اس صورت ممکن ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل آنے والی نسلوں کے لئے لسان سطح درجہ حاصل رہے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہم عدیان سماوی کے لئے صندت کے حیثیت اکتے ہیں اپنی لئے ذکر جمیل کی خواہش الہی قدروں کے دوام کی خواہش ہے اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے گروپ میں بہت سے امام جماعت موجود ہیں خدا ہم کی صلاحیتوں میں اضافہ فرمائے جب حضرت امیر المومین علیہ السلام نے محمد بن عبی بکر کو مصر کا حاکم بنایا تو انہیں بطور نصیحت اشانت فرمایا نماز کے بارے میں غو کرنا کہ اس کی کیا قیفیت ہے کیونکہ تم اپنی قوم کے پیشواہ ہو اور نماز کو مکمل طور پر ادا کرنا اس میں تخصیف سے کام نہ لینا امام جماعت وہ نہیں ہوتا جو کسی قوم کو ناقص نماز پڑھائے ورنہ اس کا گناہ اسی پر ہوگا اور قوم کی نماز سے کوئی چیز کم نہیں ہوگی نماز کو مکمل صورت میں ادا کرو اور اسی کی پابندی کرو تمہیں ان لوگوں جتنا ہی عجر ملے گا اور ان کے عجر سواب سے بھی کوئی چیز کم نہیں ہوگی مختلف شہروں کے حکمرانوں کے نام حضرت امیر مومنی علیہ السلام کے مکتوب سے اختباس اور نماز اتنی مختصر پڑھاؤ جو ان میں سب سے کمزور آدمی پر بھی بار نہ ہو اور لوگوں کے لئے سبرازمہ نہ بن جاؤ معاویہ بن اممار کہتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام میں فرمایا کہ جب اکیلے ہو تو تمہارے لئے تین تکبیریں کافی ہیں اور جب تم نماز کے لئے امامت کر رہے ہو تو پھر صرف ایک تکبیر ہی کافی ہے کیونکہ اس وقت تمہارے ہمراہ حاجت مند کمزور اور بڑے لوگ بھی ہوتے ہیں اللہ میں توفیق اطاف فرمائے کہ ہم اسلام کو سمجھ کے اس میں عمل کریں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ